آج سے ہم اپنا مشین لرننگ والا جو فیز ہے وہ سٹارٹ کر رہے ہیں سو مشین لرننگ ویسے تو آپ کو پتا ہوگا لیکن یہ کہ پھر بھی اس کی تھوڑی سی جو بیسیک انفرمیشن ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ جو مشین لرننگ ہے وہ ہم کیوں یوز کرتے ہیں اور تاکہ یہ کہ آگے ہماری جو بھی چیزیں ہیں وہ سمیٹری کے لیے چلتی رہے سو مشین لرننگ کا جو میجر کنسن یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو لارج ڈیٹا ہوتا ہے اور ہمارے پاس جو ڈیٹا سٹوری سے ڈیٹا ہمارے پاس سٹریم کر کے آ رہا ہوتا ہے اس ڈیٹا کو ہم پروسس کر کے اس سے کچھ اپنی فیوچر پیٹرن نکال سکیں تاکہ یہ ہے کہ ہمیں اس تھوڑ سی فیوچر کی پریڈکشن ہو سکے سو یہ بیسک مشین لرننگ کے لیے ہمارے پر ڈیفرنٹ ہوتے ہیں جیسے پھر ہمارے پاس آٹومیٹڈ کارز آ جاتی ہیں لارج آپریشنز ہوتے ہیں ان ساروں کے لیے ہم اپنے اس مشین لرننگ کو پرفارم کرتے ہیں سو مشین لرننگ کو اگر ایزیلی سمجھا جائے تو ایک سیٹ اف ٹیکنیکز ہیں جو کمپیوٹر کو ایک ڈیریکشن دیتی ہیں بیٹر تنگ کرنے میں سیم لائک ٹوڈیشنل جیسے ہیومنز کرتے ہیں سو مشین لرننگ کا جو میجر ورڈ ہے لرننگ سو اس لرننگ کے لیے ہمارے پاس جو کنسنز ہوتے ہیں وہ ہمیں پتا ہونے چاہیے کہ جو مشین کی جو لرننگ کا فیز ہے وہ ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں کیونکہ جو اس کے اندر میجر چیز ہے جو کرکس ہے وہ اس کی لرننگ ہی ہے سو یہ لرننگ ہوگی تو یہ آپ کی مشین اتنا اچھا کام کرے گی مشین لرننگ کی ہمارے پاس بہت سی اگزامپلز آ جاتی ہیں مشین لرننگ کا جو میجر کنسنز ہے وہ رہا ہے ہیومنز سو جو اس کی میجر موٹیویشن تھی وہ ہیومنز تھی اور ہیومنز کے اندر بھی جو مین پارٹ تھا جس سے اس چیز کو نکالا گیا تھا وہ تھا مائنڈ ٹھیک ہے اور جو بھی لرننگ کا کنسن تھا وہ اس مائنڈ کے ساتھ تھا کہ مائنڈ کے سٹرکچر کو سمجھ کے دیکھا جائے کہ لرننگ ہمارے پاس کیسے ہوتی ہے سو مائنڈ کے لیے ہمارے پاس جو بھی ہمارا برین ہوتا ہے وہ کچھ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ اس طرح بنا ہوا ہوتا ہے اور پھر اس کے اندر ہمارے پاس اس طرح ڈیفرنٹ پارٹ ہوتی ہیں کیونکہ ہم زیادہ تر میڈیکل میں نہیں جائیں گے سو ہمارا جو مائنڈ ہوتا ہے یا جو بھی برین ہوتا ہے اس کے اندر بہت سے نیورونز ہوتے ہیں اور ان نیورونز کا جو میجر کنسرن ہوتا ہے جو میجر ان کی ہوتا ہے یہ ورک کر رہی ہوتے ہیں سیگنلز پہ کیمیکل سیگنلز ہوتے ہیں ان کے اندر سو جو بھی ہمارے پاس برین میں نیورون ہوتے ہیں جو بھی ہم کام کرتے ہیں وہ اس نیورونز کے تھرہو ہوتے ہیں اور نیورونز کے اندرے کیمیکل سیگنل پاس ہوتا ہے اور ان کے تھرہو ہم ڈیفرنٹ آپریشن پر فارم کرتے ہیں ہمارے مائنڈ کے اندر نیورنز ہیں کوئی بھی ہم نے بات کرنی ہوتی ہے وہ نیورنز ہمارے اس آپریشن کو ایک کیمیکل سگنل پرفارم کرتے ہیں اور ہم اس کو پرفارم کرتے ہیں سو جو مشین لرننگ اور ڈیپ لرننگ ہے وہ انہی کو مدے نظر رکھتے ہوئے وہ بنائی گئی ہے کہ جس طرح ہمارے پاس اگر ایک کوئی بچہ ہے اور بچہ بھی بڑا چھوٹا ہے اور اس کی بھی لرننگ نہیں ہوئی تو اس کیا مائنڈ کیسے لرن کرتا ہے تو اسی طرح میجر مشین لرننگ کے الگوریتمز رن کرتے ہیں فار اگزامپل میرے پاس یہاں پر ایک کاؤ کی پکچر ہے اس کو آپ کنسیڈر کریں یہ پکچر ہے کاؤ کی اب ایک بچہ ہے اس کو ہم نے یہ بتانا ہے کہ یہ پکچر کس چیز کی ہے سو ڈیپ لرننگ کے اندر ہم مائنڈ کی نیورون کو کیسے ریپریزنٹ کرتے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سو ہمارے پاس یہاں پر یہ ایک باکس ایک نیورون کو زیادہ کر رہا ہے یہ ایک انپوٹ آگیا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہاں پر ہمارے پاس ملٹیپل نیورونز ہو رہے ہیں یہ صرف آپ کو ایک سٹرکچر بتا رہا ہوں تاکہ یہ کہ ہمیں پتا ہو اس کو ہم کہتے ہیں ہیڈنز ملتی چھپے میں نیورونز ہیں جو بہت زیادہ ہیں اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس یہاں پر ایک آوٹپوٹ ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ آوٹپوٹ کے اندر دو چیزیں ہو سکتی ہیں یا تو یہ کاو ہے یا اسے ملتا جلتا ہم کہتے ہیں کاو ہے اب یہ جتنے بھی ہمارے پاس نیورون ہیں یہ اس طرح ڈیفرنٹ ایرو سے جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے یہ اس کے ساتھ پھر یہ اس کے ساتھ یہ اس کے ساتھ یہ اس کے ساتھ پھر گرین والا اس کے ساتھ 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 اور اس کے ساتھ ایسی طرح پھر جو ہمارے پاس رہ گئے ہیں وہ اور یہ پھر آگے آکے اس طرح ہر نیورون اپنا کوئی انفارمیشن شیئر کر رہا ہے سو جب بچے کو ہم بتاتے ہیں کہ بچہ پوچھتا ہے یہ کاؤ ہے تو ہم اس کو بتاتے ہیں کاؤ ہے تو بچے کے پاس جو ایک پاتھ بنتا ہے کاؤ کا کہ جی اس نیورون یہ لائٹن اپ ہو جاتی ہے مائنڈ کے اندر کہ یہ کاؤ ہے اس نے جب کاؤ دیکھا تو اس کے اندر یہ نیورون کا ایک کیمیکل سگنل لائٹن اپ ہو گیا اور اس کو بتا دیا کاؤ ہے نیکس ٹائم اگر یہاں پر ہمارے پاس کوئی کار کی پکچر آئی ہے یہ غلط بھی ہو سکتے ہیں بار بار لرننگ سے اس کے یہ امپروومنٹ آتی ہے تو اس کو بتا دیا جی اس پاتھ سے ہمارے پاس یہ کار ہے یہ جو ہمارے پاس نیورون کا ایک پاتھ بان رہا ہے جو میں نے بلیک کلر کا بنایا ہے یہ اس کا امپروڈ ورجن ہے وقت کے ساتھ ساتھ جب وہ ڈیفرنٹ ٹائپس کی کاؤز دیکھتا جاتا ہے تو یہ اور لائٹن اپ ہوتے جاتے ہیں ہوتے جاتے ہیں ہوتے جاتے ہیں ایون کہ اس کی لرننگ کتنی بیٹر ہو جاتی ہے کہ اس کو کاؤ نظر آتی ہے تو وہ آٹومیٹکلی بول دیتا ہے کہ یہ تو کاؤ ہے سو ہمارا جو مائنڈ ہے وہ اس نیورونی سٹرکچر پر کام کرتا ہے اور اس سٹرکچر کو جو ہم نے یہ جو ہیڈن اور انپوٹ اور آوٹپوٹ کے فیز میں ڈیوائیڈ کیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ ڈیپ لرننگ ہے اس سٹرکچر کو جو ہم نے ماتھمیٹکلی کر لیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈیپ لرننگ ہے سو ڈیپ لرننگ کے اندر ہمارے پاس ڈیفرنٹ سٹرکچر ہوتے ہیں اسی طرح اگر ہم ایمیل کی بات کریں ماشین لرننگ آپ نے اپنے جی میل کھولا ہوگا تو جی میل کے اندر یہاں پر آپ کو اس طرح نظر آتا ہے یہاں پر ان باکس ہوتا ہے اور یہاں پر ایک سپیم کا فولڈر بڑا ہوتا ہے جو ایمیل آتی ہے وہ آٹومیٹکلی ہمارے سپیم میں جاری ہوتی ہیں سو یہ جو سپیم والا فولڈر ہے یہ ایک مشین لرننگ کی اگزامپل ہے سو اس طرح کی ڈیفرنٹ اگزامپلز ہم اس طرح یوز کر کے اس کے اندر دیکھتے ہیں تو اگر تھوڑا سا ایزی سمجھا جائے تو یہ ہمارے پاس ایک خانہ ہے اس کے اندر ایک اور سیکشن ہے اور اس کے اندر ایک اور سیکشن ہے ٹھیک ہے یہ والا جو سیکشن ہے یہ ہم کہتے ہیں یہ اے آئی ہے پوری اے آئی کے اندر ہمارے پاس ایمیل آتی ہے ٹھیک ہے اور ایمیل کے اندر ہمارے پاس ڈی ایل آتی ہے تو یہ اب آپ نے پیٹرن دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس اس طرح کمپلیٹ حصے میں ہمارے پاس جو پورا سٹرکچر ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا اس کا ایک سب پارٹ ہے مشین لرننگ اور مشین لرننگ کا آگے سے سب پارٹ ہے ڈیپ لرننگ یہ کافی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ ڈیپ لرننگ لگ ہے ڈیپ لرننگ لگ نہیں وہ مشین لرننگ کی ایک سب سیکشن ایک سب پارٹ ہے سو جو ڈیٹا گیدرنگ کرنا ہے ڈیٹا کو جو بھی ڈیٹا ہمارے پاس ہوتا ہے وہ کسی موڈل کی کو فیڈ کروانا ہے وہ سارا کام ہم ایمیل کے تھرو کرتے ہیں لیکن اگر ہم سیمپل اس کو نیورون اور آرٹیفیشل نیورل نیٹرک یا نیورل نیٹرک کی طرف لے جائیں تو بس وہ ڈیپ لرننگ میں کنورٹ ہو جاتا ہے لیکن جو میجر کنسرن آ رہا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس مشین لرننگ کا ہی ہوتا ہے سو یہ ایک چھوٹا سا انٹرڈکشن تھا تاکہ یہ ہے کہ ہمیں یہ پتا چلے کہ جی مشین لرننگ کیسے کام کرتی ہے ٹھیک ہے جی سو آج جو ہم سٹارٹ کریں گے مشین لرننگ کا جو فرسٹ فیز ہے اس کے اندر ہم جس چیز کو دیکھیں گے وہ ہم ایک ہاؤس پرائسیز کا ایک ڈیٹا دیکھ کے اس کے اوپر ہم تھوڑا سا کچھ انیلسیز کر کے مشین لرننگ کی لگانے کی کوشش کریں گے اب جو ہمارے پاس ہاؤس پرائسیز ہیں ہاؤس پرائسیز کا تھوڑا سا مرگر ڈیٹا سمجھ لیا جائے سو دیکھا جائے تو ہمارے پاس اس طرح ایک کولم ہے اور ایک دوسرا کولم ہے اس کے اندر ہمارے پاس جو ہاؤس کا ایریا ہے وہ ہمارے پاس آئے گا ٹھیک ہے یہاں پر ہمارے پاس اگر پرائسیز پڑی ہوئی ہیں یہ پرائسیز ہیں جی ٹھیک ہے سو ہمارے پاس یہاں پر ڈیفرنٹ ایریا پڑا ہوئے جیسے میں کہتا ہوں یہاں ٹوئنٹی سکس ہے تو اس کے اگنسٹ یہاں پر کوئی پرائس پڑی ہوئی ہوگی اسی طرح یہاں پر کوئی ایک ویلیو ہے اس کے اگنسٹ ایک پرائس پڑی ہوگی تو یہ نہیں کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہر ایک انپوٹ کے اگنسٹ ایک آوٹپوٹ پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو پیٹرن ہے اسی پیٹرن پر ہم اپنا موڈل ٹرین کر کے ایک انسین ٹھیک ہے انسین ویلیو دیں گے اس کو جیسے یہاں پر پانچ ہزار نہیں ہیں اور اس سے اگنسٹ وہ مشین لننگ کا موڈل جو ٹرین ہوا ہے وہ ایک پیٹرن کے تھروں ہمارے آوٹپوٹ دے گا جو کہ ایک پرائس ہوگی ٹھیک ہے اس طرح کا جو ہم ایک چھوٹی سی اگزامپل کر کے دیکھیں گے سو اگر دیکھا جائے ہمارے پاس یہاں پر اگر میں اس کو ڈیٹے کو تھوڑا سا یہاں پر میں یہاں پر ایک ایکسل کھول لیتا ہوں ساتھ تاکہ یہ کہ تھوڑا سا ہمیں کام آسانی ہو جائے سو اگر میرے پاس یہاں پر ایریا ہو اور پرائس ہو سو ایک ایریا میرے پاس ٹوئنٹی سکس انڈرڈ ہے اسی طرح میرے پاس ایک تھری تھاؤزنڈ سکیئر فیٹ آ گیا اس کے بعد میرے پاس تھرٹی ٹو ہنڈرڈ آ گیا تھرٹی سکس ہنڈرڈ آ گیا اور فور تھاؤزنڈ آ گیا سو اس کے اگینس پرائس پڑی بھی ہے میں چھوٹی پرائس کر دیتا ہوں پچپین ہزار ہے فیفٹی سکس فائف ہنڈرڈ ہے سکسٹی ون ہنڈرڈ ہے تھاؤزنڈ ہے سوری سکسٹی ایٹ ہے ٹھیک ہے جی سیمٹی ٹوئی میں رینڈم گیسز لگا رہا ہوں ایک زیرو کم کر دیں سو یہ اب ہم نے ہمارے پاس پرائس آ گی ہے سو اب اس کے اندر اگر میں نے کوئی ایسی پرائس پریڈکٹ کرنی ہو جو کہ اس کے اندر بھی نہ ہو تو وہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے کہ میرے پاس یہ ہے اب اگر میں یہاں پر پریڈکٹ کرنا چاہتا ہوں کہ 3300 جو ان دونوں کے ایک بیچ کا ہے اسی طرح میں ایک اس سے بھی آوٹ آف باؤنڈ لے کے جانا چاہتا ہوں تو ان دونوں کا کیا آوٹ پوٹ ہوگی سو ایسے کام کے لیے ہم ایک مشین لرننگ کا الگوریدم چاہیے جو رینڈم لی گیسز کے اوپر بھی ہمارے پر فارم کرے سو اگر میں اس ڈیٹے کو پلوٹ کروں دیکھیں اس ڈیٹے کو میں پلوٹ کرتا ہوں وہ ہم اپنی کوڑ میں میٹ پلوٹ میں کریں گے لیکن میں ذرا ایک ایکسل کے اندر ایک پلوٹ ڈالنے لگا ہوں اگر یہاں سے ہمیں ایکسل میں اس میں بنانا پڑے گا میں دیکھ رہا تھا شاید ایدھر سے پلوٹ بنجے سو کچھ اس طرح رفلی سا پلوٹ ہے یہ جو 1,2,3 ہے یہ ہمیں نہیں چاہیے کیونکہ یہ ہمیں یہاں پر اپنے یہ ایریا چاہیے جسٹ چیک کہ اگر یہ یہاں سے اس کو میں اپڈیٹ کر لوں نو نو انسرٹ ارکیمنڈڈ چارٹ لائن چارٹ چینج ڈیٹا ایکسس لیبل رینج اوکے میں اس کو یہاں پر خود ہی ڈراو کر لیتا ہوں کیونکہ ہم اس کو پھر باقی میٹ پلوٹ میں اپنے لحاظ سے تیار کر لیں گے سو اب اگر میں نے یہاں پر اس چارٹ کا ایک چھوٹا سا پلوٹ دیکھنا ہو تو میں یہ چار ہوں کہ میری اس سائیڈ پر پر پرائسیس آئیں یہ ایک پلوٹ ہے سو میری اس سائیڈ پر آ رہی ہیں پرائسیس ٹھیک ہے اور میرے پاس اس سائیڈ پر آ رہا ہے ایریا ٹھیک ہے جی اور اب میرے پاس یہ ڈیٹا پوائنٹ ہے تو فرض کریں کہ اگر میں یہاں تک اپنا میکسیمم میرے پاس ڈیٹا پوائنٹ یہ آ رہا ہے سیونٹی ٹو تک اور سٹارٹ ہو رہا ہے پچپن سے اسی طرح میرے پاس جو ایریا ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے چھوٹا سو سے چار ہزار تک سو اگر میں پہلا پلوٹ دیکھوں تو چھوٹی سو پلس پچپن ایک میرے پاس یہ پوائنٹ آ گیا اس کو گرین سے ڈراؤ کرتے ہیں ایک پوائنٹ میرے پاس یہ آ گیا اس کے بعد تین ہزار سے فیفٹی سکس فائف انڈر تو اس کے بعد ایک پوائنٹ میرے پاس ادھر بنے گا دین میرے پاس تقریباً ایریا ہے تھرٹی تھری تھاؤزنڈ اور تھرٹی ٹو کے بعد ایک ادھر آ گیا اور ایک چار ہزار پہ ادھر آ گیا سو اب میرے پاس یہ جو سارا آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس ایک آ گیا سو اس کے اندر ہمارا موڈل ایک لائن ڈراؤ کرے گا جو ان سارے ڈیٹا پوائنٹ کو گزرتی بھی جائے سو اگر وہ دیکھے جائے تو لائن کچھ ایسی بنے گی سو اگر میں نے یہاں پر کوئی ایک نیا ڈیٹا پوائنٹ سرچ کرنا ہے تو جیسے میں اس کے بیچ کی کوئی اس کے بیچ کا کوئی ایریا سیلیکٹ کرتا ہوں جیسے میں تھری تھاؤزنڈ ٹی کر دیتا ہوں سو ادھر سے اور ادھر سے وہ اس کی ایک پرائیس پریڈکٹ کرے گا ایک پوائنٹ ادھر بنائے گا سو یہ جو پوائنٹ وہ اس نے بنایا ہے تو اس کا ہم ایک ایرر فائنڈ کرتے ہیں کہ یہ پوائنٹ اریجنل سے کتنا دور ہے اور یہ ایرر ہم ایک ڈیلٹا سے ظاہر کر دیتے ہیں سو اس ایرر کو ایکشل میں ہم نے منیمائز کرنا ہوتا ہے سو مشین لننگ کبھی اس ایرر اگر زیادہ آتا ہے تو ایک اور لائن ڈراؤ کرے گا جو ان ڈیٹا پوائنٹ کس جاتی جائے کچھ ایسی ڈراؤ کرے گا تو اس طرح ڈیفرنٹ جو لائنز ہماری ڈراؤ ہوں گی اس کے اندر جو ہمارے پاس جب منیمم ایرر والی پہنچ جائے گی تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس ایک مشین لننگ کا موڈل اس کام کے لئے جو ہم موڈل یوز کر رہے ہیں اس کو ہم لینئر اگریشن کہتے ہیں سو یہ فرسٹ ہماری جو پرابلم ہے وہ لینئر رگریشن کی ہے سو یہ جو سو اگر میں نے پرائیس پریڈکٹ کرنی ہے اس سیل کی تو اس کی جو پرائیس ہوگی وہ ایکول ٹو ہوگی ایم کروس ایریا پلس بی سو یہ جو ایریا ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ ویریابل ہو جائے گا اور کیونکہ پرائیس ہم پریڈکٹ کر رہے ہیں یہ ہمارے پاس ایک ڈیپینڈنٹ ویریابل بن جائے گا سو لینئر اگریشن فارمولا دیکھیں جو کہ ہمارے پاس ہوتا ہے y is equal to m x پلس بی ٹھیک ہے جی تو اس کے اندر ہمارے پاس جو y ہمارے پاس ڈیپینڈنٹ آ جاتا ہے x ہمارے پاس جس طرح ایریا ہے انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اور m اور b جو یہاں پر بھی دیئے ہوئے ہیں یہ ایکچول میں ایک سلوپ ہوتی ہے جو کہ وہ ایک میتھمیٹیکل ایکویشن سے نکالتا ہے پلس بھی یہ ایک انٹرسپٹ کی لائن ہوتی ہے جس کے اوپر ہماری جس کو ملٹیپل لائنز وہ ڈراؤ کرتا ہے تو یہ انٹرسپٹ کی ایک لائن ہوتی ہے جہاں سے وہ ساری لائنیں انٹرسپٹ کرتے جاتی ہیں سو اس طرح یہ ایک مشین لرننگ کا موڈل ہمارے پاس چلتا ہے تاکہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ چیزیں اس طرح ہو جائیں اوکے ناو جمپ بیک ٹو دا جوپیٹر اس کے لئے آپ کو ہم ساکرٹ لرن یوز کریں گے ساکرٹ لرن مشین لرننگ کی لائیبریری ہے جس کے اندر ہم یہ ساری چیزیں فرم کریں گے سب سے پہلے ہم اس کی انسٹالیشن پر جائیں گے ونڈو سیلیکٹ کرنا آپ نے پپ کے تھو کرنا اور ہم کوپی کرتے ہیں سب سے پہلے چیک کرتے ہیں کہ شاید ہماری انسٹال ہے بھی یعنی پپ شو سائکٹ لرن سو یہ میرے پاس انسٹال نہیں ہے میں اس کو انسٹال کرتا ہوں پہلے پپ انسٹال ڈریکٹ سائکٹ لرن کر لیتے ہیں یہ جو ڈیش یو ہے یہ یوزر کو ڈیفائن کرتا ہے 42 ایم بی کی ہے یہ بس ڈاؤنلوڈ ہو جائے سو اس کے اندر پھر ہم اپنے پاس کرنا اب اس کے اندر جتنے بھی الگوریتمز ہیں وہ ہمارے پاس ان کی لائبریریز آ جائیں گی تاکہ یہ ہے کہ ہمارا چھوڑا سا کام آسان ہو جائے ایکچول مشین لرننگ تو یہ ہے کہ آپ سیکٹ لرن کے بغیر الگوریتم بنائیں پائیتن کے اندر یہ مطلب کوئی یوز نہ کریں ایکس والے لیکن کوڈ بہت بہت بڑا ہے اور اس کے لئے پھر آپ کو اس کی بیکن سے سمجھ ہونی چاہیے جو کہ لمبا پروسیجر ہے اوکے میں یہاں پر ایک نیو نوٹ بک بنانے لگوں سیلیکٹ اس کا نام رکھتے ہیں ون انڈر سکول لینئر رگریشن ایل آر اوکے سو سب سے پہلے وہی پانڈاز ایز پی ڈی ایمپورٹ نم پائی ایز ایمپی میٹ پلوٹ بھی ساتھ ہی میں یوز کر رہا ہوں تھا کہ میں تھوڑی سی ویجولیزیشن بھی کروں گا ایمپورٹ اب جو جو ہم نے پڑا سارا یوز ہی ہو جائے گا میٹ پلوٹ لیب ڈوٹ پی وائ بلوٹ ایس پی ایل ٹھیک ہے جی سیکر لن بھی یوز کرتا ہوں فرام ایس کے لرن ایمپورٹ لینئر موڈل کیونکہ اب ہم اس کے اندر موڈل ہیں اب ہم لینئر موڈل سے سٹارٹ کر رہے ہیں سیکر لن ہمارے پاس آ چکی ہے یہ جو میں نے ڈیٹا بنایا ہے اسی کو ہم یوز کر لیتے ہیں سو اس کو میں کنٹرول ایس سیو کرتا ہوں اس پی سی کے ڈیکس ٹاپ پہ اور اس کو میں سی ایس بھی میں رکھ لیتا ہوں کومہ سپریٹڈ فائل اور اس کو بعد میں ہم رینیم کریں گے سیف اس کا ہم اب نام بھی چینج کر دیتے ہیں ہوم پرائسیس ٹھیک ہے جی ہوم پرائسیس کو میں یہاں سے لے جاتا ہوں اپنے ml کے اندر ایک ڈیٹا کا فولڈر بنائیں گے ہم لیں جی ml کے ڈیٹا میں چلا گیا ڈن ہو گیا now just read the df is equal to pd dot read underscore csv home prices dot csv ماشین لرنننگ کے اندر آپ کو میں نے بتایا تھا آپ نے صورت سکلز بھی سیکھنی ہیں کہ ڈیٹا سائنس کے اندر ڈیریکٹلی کوڈنگ یا سکلز سے زیادہ آپ کو بزنس کی سمجھونی چاہیے بزنس کو نولیج ہونا چاہیے تو کسی بھی پرابلم کو سمجھنے کے لیے آپ کو تو کوئی بھی بتا دے کہ مجھے اس کی پریڈکشن چاہیے تو ہم ڈیریکٹ اس طرح نہیں ہوتے ہم سب سے پہلے ڈیٹا کو سمجھتے ہیں ڈیٹا کے لیے سب سے پہلے آپ کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی ویجولیزیشن کی جائے سو میں اب اس کی میٹ پلوٹ لیب ان لائن کو اون کرتا ہوں سو اب میں سیمپل ایک سکیٹر کرتا ہوں پی ال ٹی ڈاٹ سکیٹر یہ پلوٹ کی ٹائپ ہے اور اس کے ادھر دیکھیں ایک میرے پاس ڈیٹا فریم کا ایریہ اور ڈیٹا فریم کی پرائیس ہے سو میں ڈی ایف ڈاٹ ایری اور ڈی ایف ڈاٹ پرائیس کے تھوڑ اس کو کال کر سکتا ہوں میں کہتا ہوں بھی ایک سائیڈ پہ ایریہ رکھو ایک سائیڈ پہ پرائیس رکھو ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں وہ جو میں نے پلوٹ ہاتھ سے بنایا تھا نا اس ٹیم آئیہ پلوٹ آ گیا ہے سو ایکچل میں ہمارے پاس سائیڈ پہ یہ نہیں تھی چیزیں ایکس اور وائی ایکسز اب ہمارے پاس ایکس ایکسز اور وائی ایکسز آ گیا ہے سو ایکس ایکسز پہ ہمارے پاس ایک کولم ہے اور ریڈ ایکسز پہ ہے سو اس کو تھوڑا سا میں یہاں پر کر لیتا ہوں تاکہ ہمارے پاس ایکس اور وائی ایکسز آ جائے سو پی ال ٹی ڈاٹ ایکس لیبل سو ایکس پہ ہمارے پاس ذری بات ہے ایریہ ہے سکوئر فیٹ میں اسی طرح ہمارے پاس وائی ایکسز کے اوپر پرائیسز ہیں سو وائی پہ ہم لگاتے ہیں پرائیس ٹھیک ہے جی اور اس کو بھی تھوڑا سا ہم چیز کو کر دیتے ہیں کہ ایک تو کلر ریڈ کر دے اس کا سر مجھے ایک چیز کوشنی ہے کہ جب ہم گراف بناتے ہیں تو اس میں ہم یہ مینشن کرتے ہیں کہ ایک سائز پہ جو ہیں انڈیپینڈنٹ ویلیو آئے گی اور ایک جو ایکسز ہے وہاں پہ ڈیپینڈنٹ ویلیو آئے گی سر جب ہم کوئی ریال لائف میں کام کر رہے ہوں گے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کونسی ویلیو انڈیپینڈنٹ ہے اور کونسی ڈیپینڈنٹ ہے دیکھیں جو تو پریڈکشن ای کی طرح کی ہوتی ہے آپ کے پاس کوئی بھی پرابلم لے کے آئے گا وہ آپ کو یہ بتائے گا یہ چیز چاہیے فیوچر پریڈکشن ملٹیپل قسم کی ہے لیکن اس کو بیسی پریڈکشن کس چیز کی چاہیے تو وہ ایک ہوتی ہے تو وائے ہمیشہ آپ کا ایک ہوتا ہے ملٹیپل ایکس ہو سکتے ہیں کہ اس اس بیس کے اوپر پریڈکشن ہے لیکن وہ وائے ہمیشہ یہ ہی بتائے گا جیسے جی میل کے اندر آپ سپیم دیکھتے ہیں سو اس کے اندر یہ کی پریڈکشن ہے یا تو ای میل سپیم ہوگی یا نہیں ہوگی اسی طرح میں نے آپ کو بھی کاؤ والی بتائی تھی یا تو کاؤ ہوگی یا نہیں ہوگی سو یہ آگے جا کے آپ کچھ چیزیں اور کے لیے رہنگے لیکن جو پریڈکشن وائے ہمارا ہوتا ہے اس کو ہم نے پریڈک کرنا ہوتا ہے جو انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ایک ہی ہوتا ہے اوکے اس کے اندر ہمیں ایک مارکر لگاتے ہیں اور اس کے اندر میں مارکر کی جگہ پلس لکھ دیتا ہوں تاکہ یہ کہ ہمیں تھوڑا سا پتا چلے سو یہ دیکھنے جی اب یہ تھوڑا سا مینہ اپنا گراف ہمارا چینج ہو گیا ایکس وائے ایکسز لگ گیا مارکر ہمارے پاس چینج ہو گیا سو اب میں سیکنڈ لن کے اندر اگر جاتا ہوں تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس یہاں پر تین میجر کیٹاگریز ہیں کلاسیفکیشن رگریشن کلسٹرین اور بھی یہ نیچے لیکن بیسک تین ہے یہ اس کے بعد کی چیزیں ہیں سو آپ کے پاس جو تین چیزیں ہیں نا یہ کلاسیفکیشن رگریشن ہو یہ سو ہم نے ان تین کے گرد گھومنا یہ سمجھ لیں مشین لرننگ کے پیلرز ہیں کہ ان کے اوپر یہ آپ کا جو ہے نا زیادہ فوکس ہوگا اور ان کے اوپر ہی ہم نے زیادہ کام کرنا ہے کچھ پرابل ہماری کلاسیفکیشن کی ہوں گی کچھ ہم رگریشن کی پرابلم لیں گے کچھ ہم کلسٹرین کی پرابلم لیں گے سو ابھی اب ہم نے جو جمپ سٹارٹ کیا ہے وہ ہم نے کیا ہے رگریشن سے سو یہ ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کے چھوٹے چھوٹے کنسٹ بھی دیتا جاؤں گا کہ ہم رگریشن میں جاتے ہیں تو دیکھیں اس میں یہ موڈلز ہیں سارے ابھی ہم نے لینئر موڈل کیا ہے اور لینئر موڈل میں اتنے موڈل ہیں پھر یہ ایک اور موڈل ہیں نیرس نیبرز کے موڈل ہیں سو اب ہم نے جو سٹارٹ کیا ہے وہ نے اپنے لینئر موڈل سے کیا ہے سو لینئر موڈل کے اندر ہم ڈیفرنٹ چیزیں کریں گے اوکے سو سیکٹڈ لن سے آگے ہمارے پاس اپنا ہم نے لینئر موڈل کو امپورٹ کر لیا ہے اب لینئر موڈل میں ہم سب سے پہلے لینئر رگریشن لگانا چاہ رہے ہیں سو لینئر رگریشن لگانے کے لیے میں ایک لکھتا ہوں ریک ایک میں ویریبل بناتا ہوں اور اس کے اندر میں لکھ دیتا ہوں لینئر موڈل ڈاٹ آگے الگوریتم کا نام لکھنا ہے کہ کون سا لگانا ہے اس کے آگے ہے لینئر رگریشن سو یہ اس طرح آپ نے صرف اپنے موڈل کو امپورٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے جی اس طرح جب موڈل امپورٹ ہو جے گا ہمارے پاس تو آپ اس ویریبل میں دیکھیں گے تو یہ ہمارے پاس موڈل آگیا ہے یہ اس طرح موڈل ہمارے پاس لوڈڈ موڈل آگیا جو سائکل لن سے آیا ہے اب موڈل کے اندر ہمارے پاس دو طرح کی دو طرح کی ہمارے پاس جو ہے کہ یو مین دو طرح کی ہم اس کے اندر ایک سیکونس بناتے ہیں سو میں اس کو یہاں پر ڈیوائیڈ کر رہا ہوں یہ میرے پاس ڈیٹا ہے سارا ٹھیک ہے یہ سارے ڈیٹا ہے اس ڈیٹا کے اوپر پہلے ہم ٹرین کریں گے اپنے موڈل کو اور جب موڈل ٹرین ہو جائے گا سو یہ ٹریننگ والا موڈل ہم اگلے فیز میں لے کے جائیں گے اور اس سے ہم ٹیسٹ کریں گے سو ٹریننگ کے لیے جو ہمیں سیکنڈ ڈ اوپشن دیتا ہے وہ فٹ کا دیتا ہے کہ آپ ڈیٹا کے اندر موڈل کے پیرامیٹر کو فٹ کر دیں اور ٹیسٹ کرنے کے لیے اس فٹ میتھرڈ کے جو پیرامیٹر جو ویڈس ہیں اس کے اندر آپ پریڈکٹ کریں ٹھیک ہے جی یہ ایک طریقہ ہے سو اب میں نے سب سے پہلے فٹ کرنا ہے اپنے ڈیٹا کے لیے سو میں کیا کروں گا ریک ڈاٹ فٹ اب فٹ میں نے کس کس پہ کرنا ہے اس کو میں نے اپنے ایکس بتانے ہے سارے اور وائے بتانے ہے تاکہ وہ پیٹرن میچ کرے سو بتانے کے لیے میرے پاس ایکس کے لیے میرے پاس ڈیٹا فریم کے اندر میرے پاس ایک ایریا ہے ابھی میرے پاس یہ کی ہے تو ابھی میں ایک ہی رکھ رہا ہوں ٹھیک ہے جی کومہ وائے کے اندر میں نے اس کو بتانا ہے کہ کس کے ساتھ اس کی میچ کر کے آپ پیٹرن تیار کرو پرائیس کے ساتھ پرائیس ٹھیک ہے جی سو ڈیٹا بہت چھوٹا یہ بہت جلدی یہاں پر فٹ ہو گیا اگر تھوڑا سا بڑا ہوتا تو یہ ہمارے پاس تھوڑا ٹائم لگاتا سو اب ہمارے پاس یہ جو موڈل ہے وہ اس کے لحاظ سے فٹ ہو گیا ہے سر یہ فٹ کیا چیز ہے فٹ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ ایک ٹریننگ کا میتھرڈ ہے اگر آپ تھوڑا سا میں بھی دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس آپ کا ڈیٹا پڑا ہوئے سارا ڈیٹا آپ کے پاس ٹیبولر فارم میں ہے جس کے ایک سیٹ پہ ایکس ہیں اور ایک پہ وائے ہیں سو فٹ کیا کرے گا فٹ اس ایکس کے ساتھ اس وائے کا پیٹرن کے کنڈیشنز بنائے گا ٹھیک ہے پیٹرنز بنائے گا کہ اگر یہ ایکس ہے تو یہ وائے ہونا چاہیے اگر یہ ایکس ہے تو یہ وائے ہونا چاہیے تو فٹ کو جو آپ ماشین لرننگ کے اندر سمجھ لیں تو ٹریننگ ہو رہی ہے آپ کی سو جہاں ہم فٹ لگائیں گے وہ آپ کا مارڈل ٹرین ہو رہا ہے اس کے بعد ہم ٹیسٹ کرنے کے لیے پریڈکٹ کا ایک میتھرڈ یوز کریں گے جو کہ ہمارے ریال ڈیٹا پہ ایک طرح سے ٹیسٹنگ ہوگی سو فٹ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ آپ کی میجر ٹریننگ کے لیے یہ فٹ ہو چکے ہمارے پاس اب میں اس پر ڈریکڈ پریڈکٹ لگاؤں گا تو ڈریکڈ ڈوٹ پریڈکٹ اب پریڈکٹ کے لیے ہمارے پاس اس کے اندر کی کوئی ہم آؤٹسائٹ دی ویلیو لیتے ہیں جیسے دیکھیں اس میں 3300 نہیں ہے ہمارے پاس ایریہ میں میں یہ 3300 دینے لگاؤں سو جو 3300 ہے ایک آئی ٹھنک لسٹ میں ہمیں دینا پڑے گا سو یہ دیکھا آپ نے اس نے مجھے ایک ویلیو پریڈکٹ کر کے دے دی ہے سکسٹی ٹو ایٹ سیون ون اس نے نکالی ہے ہمارے مارڈر کی ٹرین کے مطابق سو اگر ہم 32 دیکھیں 33 کی تھی 56500 32 کی تھی 61 اور 36 کی تھی 68 ان دونوں کے درمیان کی ویلیو کوئی آنی چاہیے تھی تو اگر کہتے ہیں جی باتی سو اس کا اندر ہمارے پاس ایریہ ہو تو 61000 اس کی پرائیس ہونی چاہیے اگر 36 ایریہ ہو تو 68 ہونی چاہیے ہم نے کہا اگر 33 ہو تو اس نے ہمیں بتا دیا کہ جس کی 62 871 پرائیس ہونی چاہیے سو یہ ہمارے مارڈل نے پہلے ٹرین ہوا fit کے method سے اور dot predict سے ہم نے اس کے اوپر testing perform کی اب اگر ہم یہ تو بالکل simply ہم نے second learn کی library لگائی اور اپنا مارڈل نکال لیا اب تھوڑا سا ذرا اس کے اندر دیکھیں آپ کو میں نے linear regression کی ایک اس کی intuition بتائیے یہ ایکچول میں اس طرح کام کرتا ہے یہ ہمارے مارڈل نے ایک اپنے data point سے line لگائی اور line کے ساتھ اس نے error found کیے اور error کے ساتھ اس نے کچھ coefficient اور intercept یہ جو آپ کو line کے اندر آ رہا ہے یہ وہ چیزیں perform کر رہا ہے جو کہ linear regression کی ایک intuition ہے جو پیشے mathematical کیسے کام کرتی ہے اب میں دیکھنا چاہتا ہوں یار اس نے اس کا coefficient کیسے نکالا تو میں لکھوں گا regression کا جو میرا object نا ہے reg.coef underscore سیم مجھے اس نے coefficient کی ایک value بتا دی یہ 13.57 میں نے calculate کر کے نکالا میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے اس کی intercept line کی value بتاؤ میں کہتا ہوں مجھے اس کی intercept کی line کی value بتاؤ تو اس میں آ جائے گا intercept underscore تو اس نے مجھے یہ value بھی دے دی اب میں نے آپ کو formula یاد ہے regression کا جو simple formula آپ دیکھیں نا میں یہاں پر لکھ دوں یہ formula یہ دیکھیں یہ basic formula y is equal to a plus bx plus e y is equal to mx plus b مظلہ y ہم predict کرنا چاہا رہے ہوتے ہیں تو y ہماری اس case میں price x ہمارے پاس area m اور b میں نے یہاں پر آپ کو نکال کے دکھا دی ہیں ایک اس کے اندر ہمارے پاس coefficient ہے اور ایک intercept ہے اب میں آپ کو اس کی بیکن سے سمجھا رہا ہوں y is equal to m multiply by x plus b اب اس کے اندر میں آپ کو صرف اس کی calculation کر کے دکھانے لگا اس کو میں comment کر دیتا ہوں اب میں نے اپنا y نکال نکال ٹھیک ہے so y نکال کے لیے میں نے اس نے میرا جو x کی value جو ہم نے اس کو دی 3300 3300 plus plus اس سے پہلے میں اپنا m لکھتا ہوں جو کہ میرا coefficient ہے so coefficient میرا آیا ہے multiply by جو میں value نکال نہیں تھی plus اور جو میری intercept line کی ویلیو آئی ہے چیزیں آتی ہیں وہ اس کرتا ہے میں یہاں پر اگر 500 کر دوں 500 sorry 5000 مطلب جو میں باہر آگیا میں 4000 سے بھی آگے چلا گیا ہوں اس نے مجھے 85 95 55 نکال دی جو کہ میرے پچھ اس سے بہتر سے آگیا تو یہ model ہمارا اس طرح values نکال رہا ہے اپنے لیے اگر میں یہ پر 5000 کر دوں دیکھیں صرف ہم value change کرتے ہیں جو ہماری intercept کے line بنی بھی ہے جو اس نے سارے data points کو جو کے نکال لی ہے ریلی ونٹ کے اندر ہمارے پاس ان چیزوں کو نکالتا جائے گا سار ایک سوال پوچھنا تو آٹھ جے جے پوچھیں سار یہ intercept کے پیچھے جو اس کا function ہے وہ سمجھ آسکتا ہے کیونکہ basically یہ base کر رہا ہے ہمارے intercept کے اوپر جو بھی model ہوگا اگر ہمیں model کو سیٹ کرنا تو ہم intercept سے جا کے بھی اس کا وہ error کو فیشنٹ جو ہے وہ ڈیل کر سکتے ہیں جی جی انٹرسیٹ کی پیچھے کی ورکنگ سر کچھ سمجھ جائے گی کس طرح ہوتی ہے کس طرح انٹرسیٹ کو چینج کر سکتے ہیں انٹرسیٹ کو آپ نہیں چینج کر سکتے ہیں میں آپ کو دو طریقے بتائیں دیکھیں ایک تو مشین لرننگ ہم سیکنڈ لن کے تھو یوز کر رہے ہیں آج کل جو تریڈیشنل مشین لرننگ ہے اس کے اندر آپ یہ انٹرسیٹ کو فیشنٹ آپ کو خود بنانے پڑیں گے یہاں تو ہم ڈریکٹ انٹرسیٹ کرتے ہیں انٹرسیٹ خود کس طرح بنائے گا اب ایک فور لگائیں گے ڈیٹا پوائنٹ اٹھائیں گے ایرر کلکولیٹ کریں گے ایرر میکسیمائز آئے گا پھر نیکسٹ ایٹریشن میں جائیں گے تو اس طرح آپ کریں گے تو اگر آپ نے یہ خود کرنا ہے تو آپ یہاں پر گوگل میں جا کے سیمپل لکھیں لینئر ریگریشن پائیتھون ویڈاوٹ سیکرڈ لکھ دیں سو یہ آپ کو سکرپٹ دے گا اس کی پائیتھون کی جو سیکرڈ لن کے بغیر ہے جہاں پر ہم نے انٹرسیٹ خود بنانا ہے سو وہ ہمارے پاس ایک لمبا کام ہوتا ہے اگر آپ کو اس کے لئے کیسے نکلتی ہے اس کے بعد آپ کو ایرر کا پتا ہونا چاہیے ہم کون سا ایرر فالو کریں ہم من سکر ایرر فالو کر رہے ہیں روٹ من سکر ایرر فالو کر رہے ہیں پھر ہم نے ہر چیز کی اپنے اوپر ایرر نکال نکال طرح پھر آپ ایک ڈیٹا کہ اوپر یہ پروفارم کریں گے ایک وائی کے ساتھ پھر دوسرے وائی کے ساتھ تیسرے وائی کے ساتھ سارو کے ساتھ اور پھر ایک لائن بنائیں پھر چیک کریں گے وہ لائن اس ایرر سے میکسیمائز تو نہیں کر رہی اس کو پھر ریپیٹ کرنا ہے جب تک آپ کا ایرر ایک لوکل مینماز سے نیچے نہیں آجاتا اور جب ہمارا ایرر وہ نیچے آجائے گا پھر ہم سم کر سارو کا ایرر کلکولیٹ کریں گے سارو ایرر کلکولیٹ ہو جائے گا ہمارے پاس پھر ہم اس کا مین لیں گے اور اس مین کے بعد ہم اپنے رس دیزائن کیا گیا ہے اس طرح تو پھر یہ ہے کہ ہم تین چار کلاس میں خالی لینیر ریگریشن ہی سیکھیں گے سو اب لوگ کیا کرتے ہیں اس کے نکل کے سیکنڈ لرن کو یوز کرتے ہیں سیکنڈ لرن کے اندر چیزیں کرتے ہیں اور اس کے اندر بھی چیزوں کو آپ کو موڈل لگانا سیکھ رہے کہ ٹرین کس طرح آگے جا کہ ہم اس کی ہائپر پیرامیٹر ٹیون کریں گے تو اس کو فیشن اور انٹرسی لائن کو ہم چینج کیا کریں گے لیکن ایسے نہیں کریں جس پائتن ہمیں سیکنڈ لن ہی کچھ سیٹن کے لیے ہمیں کچھ دے گی کہ آپ کوفیشن کی رکھ دیکھ لیں اس کوفیشن کو اتنا بڑھا کے دیکھ لیں سو وہ پھر ہم اس کے اندر دیکھیں گے لیکن اگر تو کسی کوئی کہتا ہے کہ نہیں یار میں سیکنڈ لن سے نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ الگوریتم خود ڈیزائن کروں اس کے لئے میں نے آپ کو وہ پاتھ بتا دیا اس کے لئے پھر آپ کو لینیر رگریشن خود سے implement کرنی پڑے گی ی مائنس ی ایکس مائنس ایکس اس طرح پر کرنا پڑے گا لیکن ابھی جو یہ کورس ہے اس کے اندر ہم سیکنڈ لن کو یوز کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے رگریشن کے ٹھیک آگے ہمارے پاس آجتا ہے آگے ہمارے پاس اب یہ چیز ہے دیکھیں ابھی تو ہم نے یہاں پر کوئی ایک ایریہ دیا اگر ہمارے پاس ملٹیپل لسٹ اف ایریہ ہو کبھی کبار آپ کے پاس اس رہا ہو کبھی ٹرین سیٹ آگیا ہے ٹیٹا میں بڑھا ٹرین کا تھا سو ہم اب اس سے ایک ٹیسٹ بنائیں گے جس کے اندر ہمارے پاس اریجنل ویلیوز نہیں ہوں گی اس کو ڈریکٹ ہم ٹیسٹ کرنے لگے ہیں سو میں اس کے اندر اب کیا کرنے لگا میں یہاں سے ایریہ ڈیلیٹ کر رہا ہوں اور اب میں او سوری پریس ڈیلیٹ کر رہا ہوں اور اب میں رینڈم لی ایریہ لگانے لگا ہوں سو رینڈم لی ایریہ میں ان دو کھو بھی ڈیلیٹ کرنے کے بعد میرے پاس 30 different ایریہ آگئے ہیں اس کو میں نے سییو کر لیا میرے پاس ہوم پریس تیسٹ آگیا ہے سی ایس وی لیے سو اب میں اس تیسٹ کو ریڈ کرتا ہوں اور اس کے اوپر اپنی پریدکشن کٹھی لگانے کی کوشش کرتا ہوں سو دی ایس ایکوال ٹو دی ایف ڈاٹ ریڈ انڈر سکور سی ایس وی سوری پی ڈاٹ یہ اب میرے پاس سارے ایریاز آگئے ہیں اور ان سارے ایریاز پہ اگر میں اپنی پریدکشن کرنا چاہتا تو میرا مارڈل ریگ میں پڑھا ہے ریگ ڈاٹ پریدکٹ اور اس کے اندر یہ میں دی دے دیتا ہوں کمپلیٹلی سو دیکھا یہ اس نے مجھے ہر کسی کے اگینسٹ ایک جو ہے ویلیو دے دی ہے کہ جو جو ایریاز میرے پاس جس انڈیکس پر پڑھا تھا اس کے لیے یہ ہمارے پاس کیا پریدکشن ہے اب میں کیا کروں گا اس کو اپنے پرانی دیتا کے ساتھ مرج کر دوں گا تاکہ مجھے پتا چلے جو نئی پریدکشن آئی ہے وہ کس سپیسیفک ایریاز کے ساتھ اس نے مجھے پریسز دی ہیں تو میرے پاس یہاں پر ایریاز ہے تو میں یہ ایریاز کے ساتھ پریسز لگانے کی ٹرائے کروں گا دی ایک کولم بناؤں گا پریس اس ایک ول ٹو جتنی بھی یہ میں پریدکشن ہے میں کسی ویریابل میں پہلے سیو کراتا میں پریدکشن میں سیو کرا دی اور میں اس کو پی دے دوں گا اگر میں اس ڈی کو پرنٹ کراؤ ہوں یہ میرے پاس دیکھیں ہر ایریاز کی جو جو پریدکشن تھی جو نئے ڈیٹا کے اوپر آئی ہے تھرٹی روز میں جو کٹھی پریدکشن ہے ہمارے پاس کو ایک وی کے ساتھ ہم نے یہاں پر کر دی ہے اس پریدکشن کو اب ہم نے اگر سیو کرنا ہے دی ڈو انڈر سکور سی اس کو میں ایک ریزلٹس والے میں سیو کر لیتا ہوں پریدکشن ڈو سی ایس وی ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ جو پریدکشن ہے یہ میرے پاس ساری ایکسپورٹ ہو چکی ہے اس ایریا کی یہ پریدکشن ہمارے پاس جتنا بھی ڈیٹا ہو یہ ہمارے اس کے لحاظ سے ہمارے پاس اس کی پریدکشن آگی ہے اس پریدکشن کو پھر ہم use کر اس کے اوپر چیزیں کر سکتے ہیں جی بولیں سر جس طرح ہم نے پریدکشن نکال لی ہمارے پاس پہلے بھی جو ایریا ایکسپورٹ کی ایکچول پریس کی تھی جس طرح 3000 کی کچھ ایکچول پریس کی تو اب اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس پریدکشن کو اور جو ہمارا ڈیٹا سیٹ تھا ان کو compare کر کر موڈل کو ٹرین کریں تو اس صورت میں سر کیا ہوگا پرسیجر وہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے لیکن میں آپ کو سرسری کو اس پریس میں سے مائنس کریں تو آپ کے پاس ہر رو کا ایک ایرر آئے گا اس سارے رو کے ایرر کو سم کریں جو کہ آگے جا کے میں آپ کو تیسری چوتھی کلاس میں بتاؤں گا کہ ایرر کلکولیشن کی سرے پھر موڈل کو دیکھیں گے اگر ہمارا ایرر بہت زیادہ آرہ ہے تو پھر ہم اس کو تھوڑا سا ریڈیوز کرنے کی کوشش کریں گے اگر آپ نے اس طرح سے یہ ہے اس کو کرنا ہو تو یہ کیا جا سکتا کرنا چاہوں گا اگر اوپر جو میں نے پلوٹ کیا تھا اس کی پلوٹ ہم دیکھ لیتے ہیں میں نیچے جو ہمارے پاس سیو ہو گیا اگر دی ایریا آ گیا میں یہ ہم پر فونٹ سائز بھی لگا دیتا ہوں سکیٹر آ گیا ہمارے پاس دی ایریا دی ایر اب میں اس کے ساتھ یہ وہی چیز میری پرنٹ ہوگی اب میں اس کے ساتھ تھوڑا سا اپنی پریڈکشن کو ڈالنا چاہوں گا تو میں ایک پی ال ٹی ڈاٹ پلوٹ لگاؤں گا اور پی ال ٹی ڈاٹ پلوٹ کے ساتھ میں کیا کروں گا کہ یہاں پر میں وہی دی ایف ڈاٹ ایریا کومہ اب ساتھ میں جو اس ایریا کی پریڈکشن ہے اس کو کروں تو میں ڈائریکٹ یہاں پر موڈل لگا رہا ہوں ریک ڈاٹ پریڈکٹ کہ جو ایک پریڈکٹ کی ارے یہ جو ارے میں نے یہاں پر نکالی تھی اس پریڈکشن کی اس ارے کو یوز کروں گا ریک ڈاٹ پریڈکٹ ڈی ایف ایریا کی اوپر ٹھیک ہے جی ایک پہ ہمارے پاس ایریا ہے اور ایک سکیٹر پلوڈ تو بنا ہے یہ جو بلا سار ہے اس کے پر میں ایک لائن لگانا چاہ رہا ہوں کہ جو ہمار بس پریڈکشن کی رے آئی ہے اور اس کو میں کلر کر دیتا ہوں بلو سو اس کو اگر میں بھی رن کروں یہ اب میری پریڈکشن کی ایک لائن بن گئی ہے دیکھا جائے تو ابھی ہمارا موڈل اتنا کوئی اچھا نہیں ہے کیونکہ یہ پلس اس سے بہت دور ہے یہ پلس بھی اس سے دور ہے اور یہ بھی تھوڑا سا دور ہے ایک چول میں جو اب ایرر کلکولیٹ کرنا ہے ہم نے اس کا اور اس لائن کا اس کا اور اس لائن کا اس کا اور اس کا باقی تو اس کے اوپر ہیں اس طرح ہم اپنے اس کی کلکولیشن کر سکتے ہیں سو اس طرح ہمارے پاس جو یہ موڈل کی ڈپوائیمنٹ موڈل کو ہم سیکنڈ لن کے تھو اس کے اندر یوز کرتے ہیں اور اس چیز کو ہم یوز کر کے ڈیفرن چیزوں سے کر سکتے ہیں ایک میں آپ کو ویب سیٹ بتاتا ہوں جس طرح یہ ڈیٹا ورڈ بینک ہے اس کے اوپر ہمارے پاس ورڈ بینک کے سی ایس وی کے اندر اور ایکس کے اندر بور ڈیٹا پڑھا ہے اگر میں اس کے اندر آپ کو ایک ڈیٹا بتاؤ گے جی انکم پر کیپیٹا ایک مشہور ڈیٹا ہے جس نہ یہ ہے مارے پاس سو یہ ہمارے پاس انکم ہے پر کیپیٹا آپ اس کو بار چارٹ میں بھی دیکھ سکتے ہیں سو اس کا یہ یہ ہاں سے دیکھیں سی ایکسل ڈاؤنلوڈ ہو جاتا ہے اگر میں انکم پر کیپیٹا کو سی ایس وی میں ڈاؤنلوڈ کروں سو یہ میرے پاس zip کے اندر آگیا یہاں پہ کہاں پہ کہاں پہ آئی ٹھیک ڈاؤنلوڈ میں گیا ہو گا ٹھیک ہے جی میں اس کو یہ پر اوپن کرتا ہوں ایکس ٹھیک 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 یہ میرے پاس ڈیفرنٹ ورژین ہے میں فرسٹ ڈالا کھولتا ہوں یہ دیکھا جائے تو یہ ہمارے پاس ڈیٹا آ رہا ہے کہ ہر یر کے اندر انکم پر کیپٹا کس طرح آ رہا ہے دیکھیں دو ہزار بیس تک ہر مل کا ہمارے پاس ریجن وائز ڈیٹا ہے آپ کی ایک 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 سرسائز یہ ہے کہ آپ نے دو ہزار پچیس تک کا انکم پر کیپٹا آپ نے پریڈٹ کرنا ہے تو اس میں دیکھیں کتنا ہمارے پاس فرق ہے اکیس اور بائیس کا نہیں ہے تئیس چوبیس اور پچیس تو پہن اگر نیکس فائف ایر کا اگر انکم پر کیپٹا آپ کو لینیر ریگریشن کے ثروح کرنا پڑے تو آپ کیسے کریں گے اور آپ نے کرنا ہے یہ جو ہمارے پاس کنٹری نیم ہے اس کے وائز سو یہ آپ کی چھوٹی سی 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 پر کر کے آپ نے دیکھ ہے سو اگر اس ڈیٹے کو آپ نے تھوڑا سا سی کرنا پڑے گا پہلے پائیثن کے اندر اس کے اندر سے جتنی بھی نل کولم بنے گا کہیں کہ یہ ڈیٹا میں آپ کو اگر میں ہاں پر اس کو اس کا ٹرانس پوز لوں میرے پاس یہ ہاں پر یہ ہوں گے اور اس سے ریلیونٹ کوئی ایک پرائیس پڑی ہوئی ہوں گی مطلب صرف آپ کے پاس دو کولم ہی ہونے چاہیئے یہ بس کہ یہ یہ میں آپ کو ورڈ سی بھی کر دوں گا یہ ڈیٹا 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 اس کو ڈیٹا کو ڈیٹا 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 دوں گا آپ نے اس کو پر ماشین لنی کا موڈل لگا کے اس کے اوپر کیپیٹا کے اوپر آپ نے دیکھنا ہے اگر ہمارے پاس ملٹی پل ایکس اور اس سے ریلیونٹ کوئی پرائیس ہو پھر ہم یہ کیسے اس کو پریڈکٹ کریں جس کو ہم ٹیکنکل ٹرم میں کہتے ہیں ملٹی ویرین رگریشن یا ملٹی ویرئی رگریشن اس کے بعد پھر ہم تھوڑا سا گریڈ ڈیٹا کو دیکھیں گے اور پھر ہم اس طرح ڈیفرنٹ کریں گے تو ہم رگریشن کے تین چار الگوریزم پہلے کام کریں گے کلاس کریں کریں گے پھر اس کو ریپ اپ کر چھوٹا سا پروجیکٹ نن کی کوشش کریں گے چیزیں ہم اس طرح کرتے رہیں گے آج کے لئے سر 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 ریکمینڈیشن انجین ہیں یسے یوٹیوب کا ہوتا ہے ریکمینڈیشن انجین یا عام کیوٹر لنگ پہ جو بناتے ہیں ریکمینڈیشن انجین اس میں بھی سر موڈل کی ٹریننگ ہوتی ہے وہ ایسی گو لینیر ریکریشن اس پہ لینیر ریکریشن پہ نسطمال ہوتا دیکھیں یہ تین طرح کی پرابلم یہ سمجھ لیں آپ نے اسی پہ رہنا ہے کہ پرابلم تین طرح کی ہیں یہ میں بتاتا یہ ایک ہمارے پاس ہوتی ہے ریکریشن ایک ہوتی ہے کلاسیفیکیشن ریکریشن کے اندر ہمیں وائے پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہے وائے کوئی چھ بھی ہو سکتا ہے وائے کی کوئی رینج نہیں ہے جیسے پرائیس پرائیس پچاس بھی ہو سکتی تھی پانچ ہزار بھی ہو سکتی تھی ایسی پرابلم جس کے اندر وائے ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ وہ کہاں رکے گا اور آگے کی بھی کوئی چیز نہ پتہ تو اس کو ریکریشن پرابلم ہے کلاسیفکیشن ہوتی گروپنگ کے لیے آپ کو گروپز اس کے بعد پھر ہمارے پاس ایک آخر ہی آتی اس کو کہتے ہیں کلسٹرنگ اس کو کہتے ہیں کلسٹرنگ کلسٹر کے اندر بھی ہمیں نہیں پتہ ہوتا یہ کلاسیفکیشن سے ہی آگے نکلی ہے کلسٹر ہوتی اس میں بھی کلاسیز ہی ہیں لیکن آپ کو یہ نہیں پتہ ہوتا کتنی ہوں گی جیسے سپیم ہے نوٹ سپیم ہے کوئی ایک اور بھی کلاس بنجے ملہ اور ریال ٹائم پہ کلاس بنجے تو ایسی چیزوں کے لیے ہمارے پاس کلسٹرنگ ہوتی ہے اب آپ پوچھیں ریکمینڈیشن سسٹم وہ کلاسیفکیشن کی پرابلم بنتی ہے زیادہ تر یا تو اس کو ریکمینڈ کرنا ہے یا نہیں کرنا سو اس طرح ہمارے پاس یہ جو میجر جو تین چیزیں ہوتی ہیں ان کے اوپر ہمارا جو مین فوکس ہوتا ہے وہ ان تین چیزوں کے اوپر ہوتا ہے